موسیقی گاؤں ہیں اس گاؤں کا ہر بچہ جو ہے وہ زیورے تعلیم سے عراستہ ہو رہا ہے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سو فیصد ہے اس خو کا کوئی بچہ بھی نہ دنیاوی تعلیم سے اور نہ دینی تعلیم سے محروم نہیں رہا ان کے پاس سے جو بچیاں پڑھ چکی ہیں وہ آگے جا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ رہی ہیں اور گریجویشن کر رہی ہیں میڈیکل پڑھ رہی ہیں یہ ہے آج کی اپنے حصے کی شما عوض باللہ ہی ملے شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتخار حمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی ٹو نیوز ناظرین اس وقت پاکستان کے اندر اگر تعلیم کی بات کی جائے تو کموں بیش ایک بہت بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو سکول نہیں جا پا رہے ہیں اب اگر بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں اور علم کی روشنی حاصل نہیں کر رہے ہیں تو کس قدر افسوسناک بات ہے اس قوم کے لئے بالخصوص جس قوم کے لئے پہلا حکم اقرابی اسمی ربی کل لازی خلق کا نازل ہوا پڑھنے پڑھانے کا علم حاصل کرنے کا ربی زدنی علمہ بار بار ایک ہی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں اور اس قوم کے بچے اگر سکول نہیں جا پاتے تو افسوسناک نہیں بلکہ بہت زیادہ دل کو دکھی کر دینے کے لئے یہ بات ہوئے ایسے میں ہم نے تلاش کی اپنے پاکستان کے اندر ایسے افراد کی جو علم کے فروغ کے لئے کام کر رہے ہیں اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں تو اس وقت ہم قصور کے تحصیل قصور کا یہ علاقہ ہے چاہ کھوکران یہاں پر موجود ہیں یہ گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن آپ کے لئے یہ حیران کن بات ہوگی کہ اس گاؤں کا ہر بچہ جو ہے وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے اور ما شاء اللہ اس گاؤں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سو فیصد ہیں اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں پروفیسر مزمل ایسن صاحب ان کی کاوشوں سے یہ بچے آج اس مدرسے کے اندر آتے ہیں اور ہر گھر کا بچہ جو ہے یہاں سے نہ صرف دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے بلکہ اثری تعلیم بھی یہاں سے ان کو محصر ہے تو پروفیسر مزمل ایسن صاحب سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو اپنے حصے کی شما روشن کی ہے دیکھتے ہیں وہ اب کہاں تک پہنچ چکی ہے اسلام علیکم بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو لہور کے اندر تھے اور پھر اس علاقے کے اندر آکر اتنا دور دراز دور افتادہ علاقہ ہے کیا وجہ بنی کس چیز نے آپ کو کھینج کر اس علاقے میں لے کیا اور یہاں پر آپ نے یہ فلاحی کام خدمت کا کام شروع کیا الحمدللہ وعدہ والسلام علیہ من اللہ نبی عبادہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے ولی اللہ تھے انہوں نے گاؤں گاؤں پھر کے لوگوں کو دین کی طرف راگب کیا اور اس لحاظ سے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ربنا آتے نہ فی دنیا سے نہ فی الاخرے تحسان واقعنا دعبنا تو یہاں ہمارے بزرگ آیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ جی پروفیس صاحب کو بھی یہاں دعوت دیں تو میں یہاں چالیس سال پہلے سے وقتاً فوقتاً ماں نہ بھی اور درس بھی جمعے کے لیے بھی آتا رہا سکولوں میں بھی لیکچر ہوتے رہے تو ہمارے حاجی خوشی محمد صاحب کے ساتھ اتنا یہ محبت بڑی کہ وہ میرے پاس لا اور آیا کرتے پھر مجھے توجہ دلاتے کہ جی وہاں ایک کھوکران دا کھو ہے تو وہ میری ایک بیٹی ادھر وہاں کام کر رہی ہے تو آپ تشریف لائیں میں پھر اس کموے پر آیا یہاں آکے میں نے اس مسجد میں اور یہاں یہ پیغام جو دیکھا پروگرام تو ان کی بیٹی کوسر صاحبہ یہ ایک انہوں نے سکول بھی بنایا تھا پرائیویٹ لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے سکول تو پھر ختم ہو گئے چار سو بچے بچوں کی تربیت ہوتی تھی ساتھ اور آٹھمی تک وہ سکول چلا گیا تھا پھر میں نے توجہ دلائی کہ آپ مسجد میں ان کے میاں جو سلامت صاحب ہیں تو یہ سلامت علی صاحب پھر یہاں آزانیں دیتے صفائی اور یہ جماعت وغیرہ بھی تو ان کی اہلی یا محترمہ اس بیٹی کوسر کو پھر میں نے ساتھ یہ مدرسہ بنائے ساتھ یہ پھر مدرسہ یعنی اس کو زندہ کیا گیا مدرسہ تو موجود تھا لیکن کام نہیں ہوتا تھا تو ہماری اس بیٹی نے پھر اس کو شروع کیا ہم نے توجہ دلائی کہ اس کے ساتھ جو مسجد کا اصل بنیادی مقصد ہے جو گریتیم بچے ہیں ان کو آپ فری ٹویشن دے اور یہ دینی تعلیم جو ہے ان کے پاس سے یہ خود بتائیں گے کہ بچیاں پڑ پڑ کے ان پانچ سالوں کے اندر تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر باکتن فتن میرا آنا ہوا اور عمداللہ آپ نے جو کارکردگی دیکھی ہے ان کی مہنتوں کے نتیجے میں یہاں پر عدویات کے لحاظ سے بھی راشن کے لحاظ سے بھی عدویات کا آپ نے ذکر کیا ہے تو کیا ان بچوں کے طبی مسائل ان کو حل کے لیے بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں ہاں بالکل اس سلسلے میں ہم نے جہاں جہاں بھی کسی مدرسے میں کسی مسجد میں زیادہ تر ہم مسجد میں لگاتے ہیں کیونکہ نمازی آتے ہیں بچے بھی آتے ہیں ان میں سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار ہیں کوئی ان سے کوئی محافظہ بھی طلب کیا جاتا ہے نہیں ہم ان میں ان کو الحمدللہ فی سبی اللہ لباجی اللہ ہی کرتے ہیں خالص جو اللہ نے دیا ہوا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک احسن اقدام آپ کے نے اٹھایا ہے اور آپ کے یہ رفقائی کار ہیں ساتھی ہیں آپ کے تو ممکن ہے کہ اسی سٹیپ سے آگے جا کر یہی بچے ملک و قوم کی خدمت کر پائیں گے اچھے انداز ہاں بالکل اللہ کے فضل کردنے یہ ہماری بیٹی کوسر آپ کو وضعات کرتے ہیں کہ ان سے ان پانچ چھے سالوں میں پچھری جو محنت تھی اس کو عروج کے ساتھ بچی ہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں اور اس وقت کہاں کہاں وہ محنتیں کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میڈم کوسر صاحبہ بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جی میڈم آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ان بچیوں کو جو ہے وہ کس قسم کی تعلیم دین کے علاوہ دی اور وہ اس وقت کس مقام پر پہنچ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس علاقہ میں جب میری شادی ہوئی آج سے ستارہ سال پہلے تو یا بالکل نہ دینی تعلیم تھی اور نہ دنیاوی تعلیم میں نے اس وقت سے ہی کوشش کی اس بستی کے لیے کہ ان بچوں کو دینی تعلیم سے بھی اراستہ کیا جائے اور دنیاوی تعلیم سے بھی میرے والدے محترم صاحب نے اس وقت میرے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا سکول ہم نے بنایا جہاں پہ گاؤں محمود پورا کے بچے اور چاک خکرہ والا کے بچے سارے تعلیم سے اراستہ ہو رہے تھے لیکن میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ سکول بند ہو گیا اس کے بعد مسجد کے بچوں کو میں نے پڑھانا شروع کیا ساتھ ان کو سارے بستی والے یہ کھو کے جو بچے آنچاک خکرہ والا کے ان کو سکول کی تعلیم بھی ساتھ دینی شروع کی اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد اس کھو کا کوئی بچہ بھی نہ دنیاوی تعلیم سے اور نہ دینی تعلیم سے محروم نہیں رہا حتیٰ کہ کچھ بچیاں جو ماں بن چکی تھی دو دو تین بچوں کی ماں انہوں نے بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ساتھ میں نے گھر میں عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا نظام شروع کیا جس کے اندر انہوں نے ما شاء اللہ انہوں نے بڑی تیزی سے یہ ساری چیزیں سیکھی اس کے بعد پروفیسر مزمل احسن صاحب ان کا ہمارے ساتھ جب سے یہاں آنا اور رابطہ ہوا تو اس وقت سے اس کام کو ترقی ملی اور اروج ملا تو ما شاء اللہ اب اس بستی کا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو دنیاوی اور دینی تعلیم کے محروم رہ رہا ہو بلکہ عورتوں کی بھی کلاسیں چال رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ان کو ہمیشہ ان کا سایہ تندرستی کے ساتھ ہمارے سنوں پہ رکھے اور اسی طرح یہ بچے آگے قدم پہ قدم چڑھتے رہے ہیں اپنی منظر بہت شکریہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت بات کی میڈم نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سترہ سال قبل جب وہ ان کی شادی ہوئے اور اس گاؤں کے اندر آئیں تو اتنی زیادہ نا تعلیم تھی اور نا ہی تربیت تھی بچوں کی لیکن ان کے مبارک قدم اس گاؤں کے اندر پڑے اور علم جو ہے وہ پھر کوچا کوچا کریا کریا ہر جگہ پر جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا اور جناب ان کے جو ہزبن ان کے خاون کاری سلامت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اب کتنی خوشی میسر آ رہی ہے ہر بچہ جو ہے علم سے جو ہے وہ راستہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ یہ زبردست کام چاہ رہا ہے اور ان کی کوشش اور چاہیے مضم اللہ حسن شیخ صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ فل تامن کر رہے ہیں اور ان کی گیرنس میں یہ سب کام چاہ رہا ہے الحمدللہ اس کو اور مزید ترقی دیں آپ مزید اس کام کو چاہیں گے کہ یہ آج آپ کے گاؤں کے اندر ہے پھر یہ آپ کی پوری تحصیل میں پھیلے اور پھر پورے زلہ کی زینت بنے ہر گھر میں علم کی جو شما ہے وہ روشن ہو یہ انشاءاللہ ہاں یہ ستنا ہے اگر شہور پکڑے اور آدمی کو کوشش کرنے سے یہ سب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی انشاءاللہ اس کو ترقی دیں مضامل صاحب میں آپ سے بھی یہی ترخواست کروں گا جو آپ نے علم کی جو شما روشن کی ہے یہ شما پورے زلے میں پھیلے اور پھر پورے پاکستان میں پھیلے تو آپ اس کے لیے کوئی مزید کوشش کریں گے ہاں انشاءاللہ الحمدللہ بھومن شاہ تک بلکہ آگے دیپال پور اور نجابت اور اس قسم کے دیعات ہیں جہاں ہم نے لیٹیچر بھی پہنچا رہے ہیں اسازہ کرام کو اور اس کے ساتھ عدویات بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کے بچے جو سکولوں میں ہیں مدرسوں میں ہیں اور مدارس کے اندر بھی علماء کو بھی تاکہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی سرفراز کریں ان علوم سے جن سے وہ خود بہرہ بار ہیں تو جو ان کے ساتھ بھی ہمارا قیم ہوتا ہے تعلق تو ہم انشاءاللہ بفضلی تعالی ماشاءاللہ ان کو بھی اس سلسلے میں سپورٹ کر رہے ہیں اور رپورٹ لیتے رہتے ہیں اور یہ الحمدللہ جاری و ساری ہے اس میں ہمارے ساتھ عبدشکو راسم صاحب ہیں اور دو تین اور قاری صاحبان حکیم صاحبان ہیں جو وقتن فوقتن اپنا وقت نکال کے اپنے فراز منصبی کے علاوہ تو وہاں مدارس میں جا کے عدویات بھی دیتے ہیں بھی ان کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں یہ بھائی سلامت صاحب ماشاءاللہ اپنا ذاتی کام کرتے ہیں یہ بھی بتائیں کہ تو اس کے علاوہ یہ مسجد کی جو خدمت کر رہے ہیں یہ اللہ نے ان کے اندر جذبہ پیدا کیا ماشاءاللہ اور اس کے وجہ سے مسجد کی آبادی اور صفائی وغیرہ کے بارے میں یہ ماشاءاللہ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں مگر نہ مسجدیں بیران پڑی ہوئی ہیں مسجدیں مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے تو الحمدللہ ہماری یہ بیٹی یہاں رمضان میں یہ سارا بھر جاتا ہے عورتیں اور بچیں ساری اس میں شریک ہوتی ہیں باقاعدہ درست دیتی ہیں اور وہ جو بے نماز تھیں وہ ساری نمازی ہوگی ہیں پھر دعائیں وغیرہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہے تو یہ سارا پھر جو بچے ہیں ان کو یہ فری ٹوشن دے رہی ہیں غریب تیم مسکین بچے باقی جن کو اللہ نے دیا ان کا فرض ہے کہ وہ خدمت کریں تو اس لحاظ سے جو شام روشن کر رہی ہیں اور اسی طرح ہمارے گاؤں شام کورٹ کے اندر بھی جو زلہ قصور کا یہ قصبہ ہے اور علاباد کے اندر جہاں جہاں ہمارا بس ہے مراقضہ ہم نے بنائے گئے ان کے ساتھ رابطہ ہے اور الحمدللہ ہم ان کو کتابیں رسالے یہاں ان کے لائبریری بھی ہم نے بنا دیئے میری آپ نے جتنی لائبریری کی کتب ہیں اور وہ جن جن علوم پر بھی مبنی ہیں وہ ساری یہاں کیونکہ ان کے پاس جو بچیاں پڑھ چکی ہیں وہ آگے جا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ رہی ہیں اور گریجویشن کر رہی ہیں میڈیکل پڑھ رہی ہیں تو وہ کتابیں یہاں سے لے کے رانمائی لے رہی ہیں اور ان کے پاس الحمدللہ سامان موجود ہے پیٹنٹ چیزیں کہ وہ فوری طور پر بھی ایم ارجنسی جو ہوتی ہے تو یہی پاری اللہ پاک ان کو اپنی رامہ سے بیماروں کو شفاہ دے دیتے ہیں اور میں وہ سب کا یہ جو جذبہ ہے یہ ویسے تو اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر لیکن یہ واقعہ تن وہ پیر ہیں جنہوں نے بے شمار جو ایسے جوان تیار کیے ہیں جو اپنے اندر پیروں کی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان پیروں کی صلاحیتوں والے کاری سلامت صاحب بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں مزے والی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہاں پر کہ عمومی طور پر جو جتنے بھی جو کاری حضرات ہیں یا مولوی حضرات ان کے بارے میں جو ایک گمان لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ مزید سے لے کر کھاتے ہیں یہ وہ شاہ صاحب ہیں ایک اربیہ بھی یہ مزید سے نہیں لے کر اپنی جیف سے دیتے ہیں یو پی ایس کا کام کرتے ہیں اس کے ماہر کاریگر ہیں یہ اور وہاں پر اپنا جو بھی اپنا حصہ بقدر جسہ ان کو توفیق الہی ہوتی ہے یہ آ کر یہاں پر حصہ ڈالتے ہیں اور یہ پانچ وقت کی نماز بھی یہاں پہ پڑھاتے ہیں ازانے بھی دیتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے یہ ہے آج کی اپنے حصے کی شما اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اس کے چرشے ہوں ہر جگہ یہ پھیل جائیں اپنے مذہبان افتخارم سعید کو چاہ کھوکرہ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی